آج کی اس ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں جو چکن وائٹ ہانڈی اور چکن وائٹ ہانڈی بہت ہی جھٹ پٹ اسی اور کوئک ریسپی سے ہے اس کی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں کیسے بناتی ہوں سب سے پہلے میں نے یہ لے لیا ہے بون لیس چکن اور یہ تھائی کا چکن ہے بریسٹ کا چکن نہیں ہے آپ بریسٹ کا بھی لے سکتے ہیں کوئی برابلم نہیں ہے جو برزی لے تھائی کا جو چکن ہوتا ہے یہ تھوڑا جو سی ہوتا ہے اور جو بریسٹ کا چکن ہوتا ہے وہ تھوڑا روڈ ہوتا ہے بس یہ ڈیفرنس ہے ایک ہی چیز ہے باقی یہ لے لیا ہے ہم نے کچھ انگریڈینٹس اس میں میں بتاتی جاؤں ہری مرچیں میں نے کاٹ کے ڈال دی اور لے لیا ہے وائٹ پیپر درک لسن کا پیر پاوڈر لے لیا ہے سکھے دھنیا کا پاوڈر لے لیا ہے نمک لے لیا ہے اور گول والی لال میرچ لے لیا ہے ہری مرچ اور گول والی لال میرچ ہم نے ایڈیشنل ایڈ کی ہے تاکہ اس میں تھوڑی سی سپائسز بھی ہوں ساتھ میں ہم نے یہ لے لیا ہے یوگرٹ آپ اپنے چکن کی کونٹیٹی کے کورڈنگ یوگرٹ لے سکتے ہیں اور یہ ہم نے اب پین میں ڈال دیا ہے اویل اویل ڈال کے اب اس میں ہم شامل کرنے چاہ رہے ہیں جی چکن اور چکن شامل کر کے اس کو ہم کریں گے فرائی ٹھیک ہے اس کو ہم فرائی کریں گے تھوڑی دیر کے لیے بس ایک سے دو منٹ کے لیے جسٹ تاکہ چکن جو ہے اپنا کلر چینج کر لے ایکسٹرا فرائی ہم نے نہیں کرنا کیونکہ ہم نے چکن کو روٹ نہیں کرنا چکن کو سوفٹ ہے سوفٹنس اس کی ویسے ہی قائم رکھنی ہے تو بس تھوڑی سا اس کو ہم فرائی کریں گے جسٹ اتنا کے لیے اپنا کلر ریڈ سے وائٹ کر لے اس کو فرائی کرنے کے بعد اس میں کیا کرنا ہے مزید اور کیا انگریڈئٹس یوز ہونے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی ساتھ ساتھی اور یہ دیکھیں یہ اپنا پانی چھوڑ دی ہے جی کرنے ہیں اور اپنا کلر بھی آلموسٹ چینج کر رہا ہے ٹھیک ہے بس اسی سٹیج میں ہی ہم نے اس میں سارے انگریڈئٹس حامل کرنے ہیں اور اس کو زیادہ فرائی ہم نے نہیں کرنا بس اس کا پانی ہمیں تھوڑا سا خوشک ہونے دینا ہے اس کا پانی خوشک ہو جائے تو پھر ہم اس میں تمام انگریڈئٹس کو شامل کریں گے بہت ایزی بن کے تیار ہو جاتی ہے جھٹ پڑ بنتی ہے جسٹ آپ کو فائیو ٹو ٹین منٹس رکھتے ہیں اس کو کوک کرنے میں کیونکہ بونلس ٹھیکن ہے اس کو ٹینڈر ہونے میں بھی ٹائم نہیں لگتا یہ تو فرائے ہونے میں ہی ٹینڈر ہو جاتا ہے اور جھٹ پڑ تیار ہوتی ہے بچوں بڑوں بھوڑوں سب کی بہت فیبرٹ ریسپی ہے اور مزید جو ہے میں اس میں ڈال دیتی ہوتی ہوں ہری مرچیں اور اب ثابت کو لال میچ تاکہ تھوڑا سپائسز کا تڑکہ بھی ہو کالی میچ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں کالی میچ ضرور شامل کریں تو ابھی میں بس تھائی نہیں ختم ہوئی تھی تو میں نے وہ ڈالی نہیں تو وہ ضرور آپ شامل کریں اس سے بھی بہت ٹیسٹ اس کا انحاس ہو جاتا ہے وائیڈ پیپر اس کا لازمی انگریڈئنٹ ہے کیونکہ اس سے ہی اس کا ٹیسٹ بندہ ہے اس کے علاوہ اس کا ٹیسٹ نہیں بندہ تو وہ ضرور آپ نے شامل کرنی ہے اور ساتھ ہی میں نے یہ اس میں اب ڈال دی ہے دہی دہی ڈال کے اب اس کو ہم اچھی طرح دہی ڈالنے سے پہلے آپ اچھی طرح دہی کو پھینٹ دیا کریں تاکہ دہی پھٹے نہ اس میں لمس نہ بنے اور فورا نہیں چمچ چھلاتے ہوئے اس کو مکس کر دیا کریں یہ دیکھیں دہی بلکل ویسی کی ویسی ہے کہ یہ سے کوئی پھٹی پھٹی نہیں ہے اور یہ دیکھیں ایک اور انگریڈینٹ جب میں آپ کو بتا رہی تھی یہ ہے جی کریم میں نے فریش کریم لیا اپنی ہوم میٹ گھر کی بنی ہوئی اور آپ شاید تو ڈبے والی کی کریم لے سکتے ہیں کوئی بھی کریم یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس کو دہی پک چکی ہے اپنا پانی خوشک ہونے کے قریب تھا اس کا ہاف مکلے کہ خوشک ہو چکا تھا دہی کا پانی تو ہم نے اس میں کریم کو شامل کر دیا تاکہ اس میں تھکنے سے آ جائے اور ہم نے اس کو آپ تھک ہونے تک پکانا ہے جتنی بھی پھر آپ کو کوالٹی پسند ہے اپنے کل ٹرائے اچھا نہیں لگتا لیکن اس کی گریوی ہی تو مزے کی ہوتی ہے اور مجھے تو گریوی پرسنلی بہت اچھی لگتی ہے چکر نہ بھی ہو میں دھگیتے ہو کہ آپ فائی تھانڈی کے مجھے گریوی ہی مل جائے تو مزائے بس اتنی سے یہ ریسپی ہے جو جلدی سے بن کے تیار ہو جاتی ہے یہ دیکھ لیں گھی چھوڑتی ہے اپنا اس نے تھکنیس بھی ہو گئی اس نے بہت ایزی ان کیک ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے آپ اچھے لگے گی ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اس چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے